اور روس اور یوکرین کے یدھ کے چند روز بعد دو مہینے ہو جائیں گے یوکرین پر لگاتار روس کا خیر جاری ہے دنباس کے علاوہ ایک اور شہر ہے جہاں پر روسی سینہ پوری طاقت کے ساتھ بارود برسا رہی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماریو پول کی جنگ روس اور یوکرین دونوں کے لیے کیوں اہم بن چکی ہے دھدکتی ہوئی آگ آسمان چھونے کو آتر بارودی دھواں ایٹ ایٹ بکھری ہوئی ایمار تے سن کو پر بکھرے ہوئے بے جان جسم اور ڈراؤنی ویرانگی یہ تڑپتے ہوئے اس ماریو پول کی حقیقت ہے جس کے جسم پر بے حساب جکم ہے وہ شاپت شہر جو مرگھٹ میں تبدیل ہو چکا ہے جس کا زرہ زرہ روسی مار کا بارودی کہر سے لگاتار کام رہا ہے جسے صدی کی سب سے بڑی تراثدی سے ساکشاتکار کرتے کرتے لگ بھگ دو مہینے ہونے والے ہیں پجھلے چھپن روز کا یدھ ماریو پول میں آ کر اٹک چکا ہے روس کی سینہ کا سموچہ جنگی خانہ یہیں کھلا ہوا ہے سمودری راستے سے یوکرین کو کات کر الگ کرنے کو آتو روسی سینہ کسی بھی وقت ماریو پول کو اپنی مٹھے میں بند کر سکتی ہے مگر یوکرین کی آمی بھی آخری دم تک انچ بھر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ سروسو جھوکنے کے لیے تیار ہے یہی وجہ ہے کہ ماریو پول میں زبردست جنگ جاری ہے روس کی زد کے آگے سینہ تان کر کھڑے یوکرین کی ماریو پول میں نیو کیا ہے کیوں اس نیو کو دھوست کرنے کے لیے پتن پرتباد ہیں یہ بتائیں گے مگر اس کے پہلے جان لیجئے کہ اسٹیتو بچانے کی زدو جہد میں لاشوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کھڑا ماریو پول ایک ماتر ایسا شہر ہے جس سے یوکرین سمدر سے جڑا ہے ماریو پول شہر کو ستر فیصدی سے زیادہ برباد کیا جا چکا ہے اور اس کے بندرگاہوں کو روسی سینہ نشت کر چکی ہے روسی سینہ کی گھیرہ بندی میں موجود شہر کے قریب ایک لاکھ لوگوں کے پاس نہ کھانے کو کچھ بچا ہے اور نہ ہی پینے کا پانی ہے اس کے باوجود یوکرین کی سینہ بھی ڈٹ کر کھڑی دراصل ماریو پول شہر میں رکشہ کے لیے یوکرینی نیشنل گارڈ کے جوان بھی ہمیشہ مستعد رہتے ہیں جبکہ شہر کے ناغرک اور یوہ لگاتار یوکرین میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اتنی دھڑی ہے وہ آجو ریجمنٹ جو بھیشن لڑائی لڑنے میں ماہیر ماریو پول میں تینات آجو ریجمنٹ نے اتنی زیادہ بہادری سے لڑائی لڑی ہے لیکن یہی آجو ریجمنٹ پریسیڈنٹ پتن کی آنکھوں میں گڑ رہا ہے اور اس کی وجہ ہے آجو ریجمنٹ کی پہچان آجو ریجمنٹ کی پہچان ناجی ہے آجو سینک جومانی کے ہٹلر سینکوں کے بیچار دھارہ سے پرابہت ہیں ان کے شریر پر نازی ٹیٹو بنے ہوتے ہیں ان سینکوں میں کئی سینک ویدیشوں سے بھی بھاڑے پر لڑنے آئے ہوئے ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت برش پر